ہلو این ویلکم ٹو مئن یو ٹیٹمن آپ نے کوئی نیا ایس ایس ڈی لیا ہو یا تو نیا ہارڈ ڈسک لیا ہو اس طرح کا ایس ایس ڈی ہو یا پھر ہارڈ ڈسک ہو اور اسے آپ جب اپنی کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتے ہو تو یہاں پر کچھ سو نہیں کر رہا ہو دس پی سی پر جانے کے بعد جب یہاں پر ہم اسے کنیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی پین ڈرائیو یا نیا ہارڈ ڈسک تو یہاں پر جو ہے اس کا اس پیس ہمیں سو کرنے لگتا ہے اور اس کا نام وغیرہ لیکن اگر وہ یہاں پر سو نہیں کر رہا ہو جب کیا کرنا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو میں اپنی کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو ہے سو نہیں کر رہا ہے اس کو میں یہاں پر ایکسٹرنل جو ہارڈ ڈسک ہے اس کا جو یہ ہے اسے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں اور اپنے یو ایس بی کتروں اسے کمپیوٹر سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں پر کنیکٹ تو ہوا ساؤنڈ بھی آیا کنیکٹ چھو نیکل لیکن یہاں پر کچھ سو نہیں کیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر کلک کرنے پر ایک ایس ایک ایکسٹرنل اس کا آپسن آ رہا ہو میں اس کو پھر سے نکال کر دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پر وہ ہٹ گیا اب پھر سے میں اس کو یہاں پر سے کنیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر یہ جو ایکسٹرنل ہے اس کا آپسن آ رہا لیکن یہاں پر ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہا تو کیا کرنا ہے یہ بہت سمپل ہے یہاں پر دس پی سی پہ جائیں اور رائٹ کلک کر کے مینج پہ کلک کریں اور یہاں سے دسک مینجر اس پہ جائیں اور یہاں پر آپ کے کمپیوٹر سے جتنے بھی ہارڈ ڈرائیب ہے وہ جو کنیکٹڈ ہے اس کا لسٹ آ جائے گا یہاں پر ڈسک زیرو وان ٹو میرے میں دو تین کنیکٹڈ ہے اور یہاں پر آپ سب سے نیچے پہ آو گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک ڈسک تھری دکھائی دے رہا ہے اور یہی ہے میرا یہ ایک سوٹھائیس جی بی کا ایس ایس ڈی ہے جو یہاں پر سو نہیں کر رہا باہر میں لیکن یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کہ یہ انالوکیٹڈ ہے ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے اور نیو سمپل والیوم اس کے بعد یہاں سے نیکسٹ اور یہاں سے نیکسٹ پہ کلک کریں یہاں پر جو بھی ڈرائیو لیٹر جو ہے سو یہ سلیکٹ کر رہا ہے وہی رہنے دے اور یہاں پر نیکسٹ پہ کلک کریں یہاں پر نیکسٹ پہ اور فینس پہ کلک کر دیں اور یہ دیکھیں اب یہ میرا جو ہارڈ ڈسک ہے وہ یہاں پر سو کرنے لگا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک نیو والیوم جو ہے ایچ نام سے 119 جی بھی یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہی والا تو اس طرح سے جو ہے آپ کا ہارڈ ڈسک اگر نیا ہو یا پرانا ہو اور سو نہیں کر رہا ہے تو اس طرح سے آپ مینج کر کے اس کو سو کرا سکتے ہیں اس کو فارمیٹ کر کے وہ ان لوکیٹڈ ہو اگر تو اس طرح سے وہ سو نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنے ہارڈ ڈرائیو کو ٹھیک کر سکتے ہو